اعوذ باللہ من الشیط وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں علی نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مومن اسلامی کے وظائف یوٹوک چینل رمضان المبارک کا بہت عبا برکت مہینہ چل رہا ہے مجھے یقین ہے کہ میرے مسلمان بھائی بہن دل کھول کر اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے اللہ کی راستے پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کر رہے ہوں گے زیادہ سے زیادہ اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد فرما رہے ہوں گے اپنی نیک کمائی سے زکاة ادا کر رہے ہوں گے بس ایک گزارش ضرور کروں گا کہ دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو تمام مسلمانوں کو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں تمام پاکستانیوں کے لئے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اور پیارے وطن پاکستان کے لئے ضرور دعا کیا کریں اللہ آپ سب کی نیک تمنایں نیک حاجتیں نیک مقصد پورے کرے آپ کو کامیاب کرے ہر امتحان میں ہر مشکل میں اللہ غیبی مدد دے آپ کو آمین سمہ آمین ہم جس وقت سے گزرے ہیں اس وقت اس دور میں بہت سارے لوگ ایک مسئلہ کا شکار ہے وہ مسئلہ ہے محبت اب محبت دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ محبت جس میں انسان کا عشق شامل ہو جاتا ہے جس میں انسان کسی سے ایسا دل لگاتا ہے کہ ساری زندگی کے لئے اس کا ہو جاتا ہے اور دوسری محبت وہ جو قسمیں وعدے سے ہوتی ہوئی بستر پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے یا کسی لالج پہ یا کسی حوص پہ یا کسی بلیک میلنگ پہ ختم ہو جاتی ہے تو جو میرے بچے بچییں بھائی بہن کسی سے سچی محبت کرتے ہیں جن کی محبت پاکیزہ ہے جن کا رشتہ پاکیزہ ہے جن کا ارادہ نکاح کا ہے یا وہ میرے بھائی بہن جو شادی شدہ ہے لیکن میاں کی طرف سے مسئلے ہیں یا بیوی کی طرف سے مسئلے ہیں یہ وظیفہ آپ کرنا شروع کریں یقین کریں کہ اگر کوئی آپ سے اپنا نراز ہو گیا ہے وہ واپس آ کر آپ سے معافی مانگے گا کھٹنوں پہ پل بیٹھ کر آپ سے بھیک مانگے گا وہ جو سخت ہے محبت کا جواب محبت سے نہیں دے رہا جو اپنا وعدہ اپنا اقرار بھول گیا ہے کیونکہ آج کے دور میں قسمیں وعدے کر کے بھولنے والے بہت ملیں گے عام ملیں گے جو زامین قرآن کو بنائیں گے اللہ کو بنائیں گے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو بھی بھول جائیں گے قرآن کو بھی بھول جائیں گے تب بھی آپ یہ عمل کریں اگر میری کوئی بہن خامن سے نراز ہو کر ماں باپ کے گھر بیٹھ گئی آکے خامن نے نکال دیا یا وہ خود نراز ہو کر بیٹھ گئی ہے اور خامن مڑ کر پوچھ نہیں رہا تب بھی یہ وظیفہ کریں اگر کسی بھائی کی بیوی نراز ہو کر چلی گئی ہے تو میرا بھائی رونے کی بجائے یہ وظیفہ کر لے انشاءاللہ جس طرح بیوی اپنے میکے چلے گئی ہے اسی طرح واپس آ جائے گی کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے کوئی چلہ نہیں ہے لیکن آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے وظیفہ آپ سے complete شیئر کرنے سے پہلے دو باتیں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا ایک جو میرے بھائی بھین ملنے کے لئے آتے ہیں میں نے بہت ساری ویڈیو میں اپنا ڈریس سینڈ کیا ہے ٹائمنگ سینڈ کیا ہے جیسے ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو مہربانی کر کے ان ٹائمنگ کا خیال رکھا کریں اور صرف جمعہ رات اور جمعہ اس کے علاوہ نہیں ان دو دنوں میں جو ٹائم ہے آپ آ سکتے ہیں ملنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی آپ کا مقصد ہے جائز ہو تعویزات بنانے ہیں کوئی وظیفہ ہے کوئی عمل ہے آ سکتے ہیں اسی طرح میری ہر رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے بہن بھائیوں کی مدد کر سکوں جن کے ہاں دو وقت کا کھانا نہیں ہے جن کے ہاں بہنوں کے سر پہ ڈبٹے نہیں ہیں جن کے ہاں بچوں کے پاؤں کی جوتییں نہیں ہیں میرے بہت سارے بھائی بہن میری مدد بھی کرتے ہیں اس معاملے میں مدد تو وہ اللہ کی راہ پہ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے انسانوں کی لیکن میرے ہاتھوں سے جب کرتے ہیں تو اس میں مجھے بھی شامل کر لیتے ہیں اتبار کرتے ہیں تو رمضان کا مہینہ ہے جو میرے بھائی بہن اپنی زکاة سے اتیاد سے ایسے بہن بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں لیکن سیری افتاری کے لیے کچھ نہیں ہے تو میری کوشش اس بار بھی تھی کہ کم از کم سو سے دو سو فیملیز کے لیے راشن کا انتظام ہو سکے کافی لوگوں نے ضرور بھیجے ہیں لیکن ابھی بھی کافی کم ہیں تو جو میرے بھائی بہن مدد کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ سو رپیہ ہو چاہے وہ ایک ہزار ہو چاہے وہ دس ہزار ہو چاہے اس سے زیادہ ہو پاکستانی ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں چاہے جیز کیش چاہیے چاہے ایزی پیسہ چاہیے چاہے بینک آکون میں آپ کو یہ نمبر دے رہا ہوں اب سینڈ کر کے مجھے بتا دیجئے گا ہو سکتا آپ کا بھیجا ہوا پیسہ کسی کو عید کی خوشی دے سکے کسی کو روزے میں سہری کرنے میں آسانی دے سکے کسی کے افتاری میں آسانی دے سکے بس اتنا یاد رکھئے گا کہ اللہ کی راہ میں اگر آپ ایک لگاتے ہیں تو ہمیں ستر ملتا ہے اور اللہ جھوٹے وعدے نہیں کرتا اللہ صرف آپ کی نیت دیکھے گا اور کسی کی کچھ نیت نہیں دیکھتا آپ کو جو بھی ملنا ہے آپ کی نیت پر ملنا ہے آپ کو وظیفہ سمجھا دیتا ہوں عمل سمجھا دیتا ہوں اس کو سمجھ کے آسان کام ہے بس جو آپ کو بتایا جائے اسی طرح کرنا ہے بس اس چیز کا خیال رکھیں اگر مگر نہیں کامل یقین کے ساتھ جمعے والے دن سے آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے جمعے والے دن چاہے جمعے کی نماز کے فوراً بعد جمعے کی نماز سے پہلے لیکن جمعے والے دن لیکن یاد رکھئے کہ مغرب کے بعد ہفتہ شروع ہو جاتا ہے تو مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے یہ عمل کمپلیٹ کر لینا ہے فارغ ہو کے بیٹھیں کوئی آپ کو ڈسٹرپ کرنا والا نہ ہو اگر کسی کمرے میں ہے تو کوشش کریں لائٹ کم از کم ہو جائے اور جس کے لیے کرنا ہے اس کا یقین اس کا کامل تصور آپ کے سامنے ہو ذہن میں اور کوئی بات نہ رکھیں بس اس انسان کو رکھ لیں پاک صاف حالت ہو پاک صاف جگہ بیٹھے ہو کعبہ شریف کی طرف مو کر لیں تسبیح ہاتھ میں رکھ لیں یا کونٹر ہاتھ میں رکھ لیں آپ نے یا ودو دو پڑھنا ہے لیکن کس طرح پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے درود ابراہیمی اس کے بعد اکتی سو پچیس بار تین ہزار ایک سو پچیس بار یا ودو دو پڑھنا ہے پڑھتے وقت گنتی پوری رکھنی ہے غلطی نہیں کرنی خود سے ہو جائے تو لائدہ بات ہے پھر گیارہ بار دروشی پڑھنا ہے تھری ٹھوزن ون ہنڈڈ ٹونٹی فائف ٹائم پڑھنا ہے تصور میں محبوب کے دم کر دیں بس یہ ایک بار عمل کرنا ہے صرف ایک جمعہی اور ایک بار ہی اس کے بعد جیسے رمضان ہے تو ہم زیادہ مسلمان ہو جاتے ہیں پانچ وقت کی نماز ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو نماز کی پبندی رکھنی ہے اور ہر نماز کے بعد صرف اکیس مرتبہ یا ودو دو پڑھنا ہے اول آخر تین بار دروشی پڑھنا ہے نکاح کرنا ہے دوست ہے اس کے تصور میں دم رکھیں انشاءاللہ جو نراز ہو گیا ہے یا بھاگ گیا ہے خود آئے گا گھٹنوں کے پل اور آپ سے معافی مانگے گا اور آپ سے محبت کا اظہار کرے گا نرازگی ختم ہوگی اور جو آپ سے بات نہیں کرتا وہ آپ کا عاشق بن جائے گا مجرب ہے بس کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے اور صرف جائز محبت کے لئے کرنا ہے نہ جائز بلکل مت کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کے لائے کر کے شیر کیجئے گا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا